اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو دا سائنس بلگز آج ہم جس چپٹر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ویکٹر اینڈ ایکیلیبریم ویکٹر اینڈ ایکیلیبریم میں ہم اس کی بیسک ڈیفینیشنز ویکٹر کیا ہیں وہ پڑھیں گے اور ساتھ میں ڈسکس کریں گے کہ ویکٹر کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اور کتنے ٹائپ کے ویکٹرز پاسیبل ہو سکتے ہیں تو آئیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سکیلر کونٹیٹیز دا فیزیکل کونٹیٹیویچ کین بی ڈسکریبی کمپلیٹی بائی دیئر مگنیچوڈ یعنی ان کو ڈیریکشن کی ضرورت ہی ہوتی جیسے ٹائن پاور وارک یونٹ یہ صرف مگنیچوڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی نومیریکل ویلیو اور ساتھ یونٹ اس کو ہم کہتے ہیں مگنیچوڈ تو ویکٹر کونٹیٹیز دا فیزیکل کونٹیٹیز ویچ کین بی ڈسکریب کمپلیٹلی بائی دا مگنیچوڈ ایس ویل ایس ڈیریکشن اب ان کو ڈسکریب کرنے کے لیے مگنیچوڈ کے ساتھ ڈیریکشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو ویکٹر کہہ سکتے ہیں جو ویکٹر لاؤف اڈیشن کو فالو کرے یعنی اگر آپ دیکھیں کرنٹ کرنٹ کی مگنیچوڈ بھی ہے ڈیریکشن بھی ہے لیکن ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ویکٹر کونٹیٹی کیونکہ وہ ویکٹر لاؤف اڈیشن کو فالو نہیں کرتا تو ویکٹر کی بے شمار ایس ایمپلز ہو سکتی ہیں ویلاؤسٹی فورس ٹارک ایکسیلیشن آپ کو آگے گیون ہے ویکٹر کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے جو نیکسٹ اہم چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کوارڈینیٹ ایکسیز تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ڈیفینیشن ہے یعنی دو یا تین پرپینڈی کلر لائنز ملکے کوارڈینیٹ سسٹم بناتی ہیں یہ دو پرپینڈی کلر لائن ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ پی پوائنٹ کی مومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ایکس اور ی کے لحاظ سے اگر یہ دو ہیں تو یہ پلین کے لیے ہوں گی اور اگر یہی لائنیں تھری ہیں تو اس طرح تو سپیس میں اگر کوئی پوائنٹ آپ نے ریپرزنٹ کرنا ہے پی تو پھر اس کے تین کوارڈینٹ ہوں گے ایکس وائے اور زی ایکس کے ساتھ اینگل عمومن ہم الفا لیتے ہیں وائے کے ساتھ اس ویکٹر کا اینگل ہم لیتے ہیں بیٹا اور زی کے ساتھ ویکٹر لیتے ہیں گیما تو یہ اس کی جو ہے ہمارے پاس ایک سپیسیفیکیشن ہے تو نیکس چلتے ہیں جی ٹائپس آف ویکٹر ٹائپس آف ویکٹر میں ہمارے پاس بہت ہی اہم ویکٹر ہے یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر گیون در ڈیریکشن ان اویکٹر ویڈ دا مگنیچوڈ وان ان دیرڈ ڈیریکشن یعنی جس ڈیریکشن میں ویکٹر ہوتا ہے یونٹ ویکٹر بھی اس کی ڈیریکشن کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اپنے نام سے ظاہر ہے یونٹ ویکٹر تو پھر اس کی مگنیچوڈ وان ہوگی ٹھیک ہے جی دوسرا ہمارے پاس ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نل ویکٹر اگر دو ویکٹر ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں جیسے ہم فرض کرتے ہیں ا اور ب دو ویکٹر ہیں اور دونوں کا مگنیچوڈ ایکوال ہے تو یہ ایک زیرو دے گا اور زیرو کہیں گے نل ویکٹر اور وہ کیا ہوگا کہ اور بھی ٹریڈی ڈیریکشن یعنی کوئی بھی ڈیریکشن ہوگی ایکوال ویکٹر تو ویکٹر آر سیٹ ٹو بھی ایکوال ایکوال مگنیچوڈ ویڈ سیم ڈیریکشن ایکوال ویکٹر کی یہ بڑی خاصیت ہے کہ ان کی سیم ڈیریکشن بھی ہونی چاہیے مگنیچوڈ سیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ہم پیرلل ویکٹر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہر پیرلل ویکٹر equal vector نہیں ہوگا کیونکہ parallel vectors کا magnitude کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن equal vector وہ ہی ہوں گے جن کا magnitude بھی same ہو co initial vectors دو ایسے vector جو same point سے start ہو رہے ہوں ان کے بارے میں ہم آگے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس آگے آئیں گے تو ایسے دو point جو جن کا tail same joint ہو تو ہم انہیں کہتے ہیں co initial vectors co planar vectors the vector which are in the same plane they may be like unlike equal or opposite vectors minimum number of vector whose sum is zero is three یعنی co planar vector جن کا sum کم از کم zero ہو سکتا ہے ایک plane میں وہ کم از کم تین ہونے چاہیے space میں یا plane میں دو ایک opposite vector بھی ہو سکتے ہیں ویسے like ہوں اور opposite to each other ہوں تو وہ بھی null vector دے سکتے ہیں لیکن most probably ہم three کہتے ہیں unlike vector the vector having the opposite direction and unequal magnitude ٹھیک ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ unequal vectors ہیں co terminal vector یا co terminus vector بھی اس کو کہتے ہیں ایسے vector جن کا سار یعنی head آپس میں مل رہا ہو انہیں کہتے ہیں co terminus یا co terminal vector تو اس کو میں آگے بھی آکے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ resultant vector sum of two or more vector having the same effect as all vectors یعنی resultant vector وہ vector ہے جتنے بھی vectors کو آپ جمع کریں وہ اکیلہ ان کے effect کے برابر ہو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ resultant vector کا ایک general formula ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ resultant vector depend کرتا ہے اس angle پہ یہ angle ہے theta دو vectors کے درمیان ٹھیک ہے جی تو آپ یہاں پہ اگر zero رکھتے ہیں تو یہ a plus b maximum resultant ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ minus کرتے ہیں یعنی 180 degree رکھتے ہیں تو وہ minus a minus b ہو جائے گا اور یاد رکھے گا دو vectors کے درمیان maximum angle بھی 180 degree ہی possible ہے 180 سے زیادہ دو vectors کے درمیان angle نہیں ہوتا کیونکہ ہم کہتے ہیں vectors always move towards shorter angle vector addition کیا ہے جی vector can be added in the particular way یہ ہیں وہ last جن کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے laugh parallelogram laugh polygon laugh triangle head to tail rule تو یہ ہم آگے پڑھیں گے بھی یہ دیکھیں جی اب یہ دیکھیں a اور b یہ co-terminus vector ہے یہ دو co-terminus vector ہے کیونکہ ان کی tails مل رہی ہیں اور یہ ان کا resultant ہے جس کی ہم اوپر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ laugh off parallelogram سے جڑے ہیں یہ laugh parallelogram یہ ہے laugh polygon آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پینٹا گن بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو polygon بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہ laugh triangle ہے یہ laugh triangle سے دو vectors add ہوئے ہیں یہاں پہ a اور r یعنی resultant vector یہ co-terminus ہیں اور b اور r یہ co- terminal یا co- terminus vector ہیں sorry a اور r co-initial vectors ہیں تو next دیکھ لیتے ہیں جی resolution of vectors تو addition of vector کا ult ہوتا ہے جی یہ resolution of vector یہ بھی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے جی تو next اس کو تھوڑا study کرتے ہیں the process of splitting up a vector into two or more vector components یعنی ایسے vectors جن کو ہم split کر لیتے ہیں ان کے components میں اگر وہ xy plane میں ہے تو دو components اور اگر وہ space میں ہے تو three components میں ہم ان کو کر لیتے ہیں اور یہ میں نے لیکھ بھی دیا یہ دیکھیں it is a reverse process of vector addition component vector a component of a vector is effective part in a particular direction there are infinite possible components of a vector تو infinite possible ہو سکتے ہیں component ایک vector کے کسی بھی direction میں لیکن rectangular component maximum 3 ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ component تو کسی بھی direction میں ہو سکتا ہے لیکن جو rectangular component ہے وہ صرف اور صرف کہاں ہوتے ہیں perpendicular to each other تو اس لئے یہ 3 ہو سکتے ہیں maximum تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس triangle کی مدد سے ہم نے یہ نکالا cos theta لیا تو ax cos theta اور اگر ہم نے y component نکالنا ہے تو ay sin theta لینا پڑے گا اور یہ magnitude ہے ویکٹرز کا تو یہاں سے پائیتھاؤگرس theorem لگائیں گے اس کو تو یہ آپ کو پتہ لگے گا hypotenuse روٹ لے لیا direction میں 10 theta اس لیے لیتے ہے تا کہ x اور y دونوں components کو involve کرنا ہوتا ہے اور اس کو slope بھی بولتے ہیں بعض دفعہ لیکن یہ y over x ہوتا ہے اس کو یاد رکھئے گا next one of the most important topic ہے اس chapter کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نئی دو vector ہے a اور b جیسا کہ یہ دکھایا گیا a ہے o سے m تک اور b ہے ہمارے پاس m سے p تک تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اور اسی طرح ان کا result ہے op یہ سارا topic ہے یہ base کرتا ہے اس figure پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو کو draw کیا یہ m s سے represent کیا اور اسی طرح b کا y component ہے اس کو represent کیا ہم نے s p سے تو یہ ہمارے پاس ہے result component ہے rx اور ry جیسا کہ یہ دکھایا گیا ہے تو result کا rx component ہے وہ ax اور bx کا sum ہے اور اسی طرح جو r y ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں figure کے through یہ a y اور b y کا sum ہے تو اسی طرح ان کے magnitude consider کرتے ہیں یہ دیکھیں rx کا scale اصل میں یہ pathogras theorem لگا ہوا ہے یہ pathogras theorem لگا ہے کس کو pathogras theorem لگا ہے صرف result کو اور یہ power 1 by 2 دراصل یہ bracket یہاں سے ہی ثوڑی shift ہو باقی کچھ نہیں ہے اب یہ دو vectors کے لیے تھا تو یہ دیکھیں کر زیادہ vectors ہوں infinite vectors ہوں تو a x b x c x سب کا x component a y b y c y سب کا y component اور اسی طرح آپ یہ angle کی discussion کر سکتے ہیں with respect to coordinate axis ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس angles ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے یہ جو ہے یہ first quadrant کہلاتا ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس ویکٹر ہے اس وقت a rx یا جو b r ویکٹر ہے تو first quadrant میں theta اور 5 angle ہوگا یہ جیسا نظر آ رہا اور x theta ہے اور یہ ویکٹر anti clockwise move کرے گا ہمارے پاس تو second quadrant جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں second quadrant negative positive x تک ہوتا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک تو ویکٹر آگیا ہمارا اس جگہ تو یہ anti clockwise move ہوا تو total angle یہاں تک ویکٹر positive x سے ویکٹر تک بن گیا ہمارے پاس ثیٹا اور نیچے 5 بچ گیا تو اس لئے یہ 180 minus 5 ہو گیا ثیٹا جو ہے یہ پرابر کس کے ہوگا 180 minus 5 اور اس طرح یہ third quadrant جیسا یہ لکھا ہوا third quadrant تو یہ یاد رکھئے گا left side پہ ہمارے پاس x negative ہوتا ہے نیچے کی طرف y negative تو اس میں rx اور ry دونوں component negative ہوں گے اور کیونکہ یہ 180 کو cross کر گیا ہے تو اس لئے 180 plus ثیٹا یہ fourth quadrant میں آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ rx positive اور ry negative ہوگا اور 360 minus 5 ہوگا بہت اہم topic product of two vectors ویکٹر کو ہم multiply عام algebra کی طرح نہیں کرتے بلکہ ان کے multiplication کے دو specific rule ہوتے ہیں scalar product vector یا cross product تو ہم scalar product کو پہلے کرنے جا رہے ہیں scalar product کیا ہے multiplication of two non zero vector which results scalar quantity . multiply تو ہم ویکٹر کو کر رہے ہیں لیکن دونوں کو multiply کرنے theta سے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ commotative ہوتی ہے تو a dot b b dot a بھی لکھا جا سکتا ہے کیونکہ scalar ہے اس میں cause ہی ہی ہوتا ہے یہ projection ہے ایک ویکٹر کی دوسرے پہ یعنی ہمیں b ویکٹر کا وہ component consider کرنا ہے dot product میں جو a کی سنت میں ہو تو a کی سنت میں تو cause theta یعنی horizontal component ہی ہو سکتا اور اسی طرح a کا وہ component consider کرنا ہے جو b کی سنت میں ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ a cause theta b کی سنت میں ہے تو یہ horizontal component ہمارے پاس آگئے اور اسی طرح projection of a on b تو a کی دیوائیڈ ہو جائے گا تو a cos theta رہ جائے گا تو a کی projection ہو اس طرح b کی projection ہوگی b cos theta تو یہ a ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اگزیمپل اس کی دیکھ لیتے ہیں work f dot d force اور velocity کا جو product ہے وہ power ہے اور اسی طرح اس کی characteristic کو z کی سند میں k unit vector ہوتا ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی دو different unit vectors کا product آئے گا وہ ہمیشہ zero ہوگا کیونکہ 90 degree ہوگا تو cos 90 zero ہوتا ہے اسی طرح product of parallel vectors تو parallel vector ہے تو cos zero cos zero one ہوتا ہے تو یہ maximum product gain کرے گا تو پھر ہمیں یہی سے پتہ لگ گیا کہ i. dot ij. dot j اور k dot k product one ہوگا اس کو ہم نے آگے استعمال کرنا ہے اس لیے ان دونوں properties کو یہاں ہمیں یاد رکھنا ہوگا self product بھی ایک طرح سے parallel vector product ہی ہوگا تو یہ cos zero one ہو جائے next ایکس آئی بی وائ ج بی ز کے اب ان کا product لینا ہے یعنی a. b کرنا ہے تو اس طرح کریں گے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو different vectors کا جب b dot ہوگا unit vectors کا وہ مجھے zero ہو جائے گا تو آپ دیکھیں میں direct یہاں پہ کیا کیا i کو i کے ساتھ اور یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا کہ اگر different vectors کا product کیا تو وہ zero ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ab cos theta تو یہ ہمارے پاس کیونکہ one ہے i dot i j dot j of k dot k to ax b x a y b y اور z a z b z بچ جائے سکتے ہیں یہاں سے angle b find out کر سکتے ہیں a dot b a b cos of theta ہوگا نہیں تو cos کو ادھر ہی رہنے دیا اور ab کو تلیجا کر ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ آج کا lecture تھا ہاں ہورگا